اسلام علیکم ناظرین پرگرام درخل کے ساتھ آپ کا میزبان لال احسن حاضر ہے ناظرین بات یہ ہے کہ تمام جو آج کی شروطحال ہے آج اس لائف پرگرام میں بیٹھے ہیں اس میں جتنے بھی شروطحال ہے وہ یقینی طور پر مجھے بتانی کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ ہمارے عوام ہماری پبلک ہمارے اپنے جتنے بھی دوستیار ہیں تقریباً تمام کی تمام جو ہے چاہے وہ ریڈیو ہو ٹیلیویشن ہو یا ٹی وی ہو اس سے وہ حالت حضرت سے وہ باقبر رہتے ہیں سمپل سی بات یہ ہے کہ ایک جانب جو ہے ہمارے ملک کے اطراف میں جو جنوبی اشیاں میں سیاسی منظرنامہ ہے اس منظرنامے میں پاکستان کی ایک خاص حیثت اوبر کے سامنے آ رہی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ مستقبل پاکستان کا معاشی لحاظ سے بہت اچھا ہوگا اس وقت سب سے بڑی جسورتحال وہ یہ ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو وہ سات سے آٹھ دن کی اکتیس جولائی سے آٹھ اگست تک جو کرونا وائرس کے حوالے سے لوگ ڈاؤن لگی تھی اس کا خاتمہ ہوا اور نو اگست سے کاروبار پل گیا لیکن مورم کی چھوٹیاں یوم آزادی کے حوالے سے چھوٹیوں کے بعد جو ہے کاروبار ہوئی پوری رفتہ سے جاری نہیں ہے ہمارے جتنے بھی ایس امیز ہیں جن میں ٹریڈرز ہیں ان میں کچھ بہت زیادہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ حصلات ضائع تو نہیں ہیں مایوسی کے شکار ہیں وہ کیا صورتحال ہے اسی پر ہم درحقیقت اس کے پسندرز میں جانیں گے اور آج خاص طور پر ہم نے رکن سبائی اسیمبلی پی ٹی آئی کے ان کو ہم نے مدو کیا ہے ہمیں بتاتے بھی ہیں کہ ان کو مدو کیا ہے اور مدو کرن کے ساتھ ساتھ ہم نے کیونکہ یہ کراچی چیمبر آف کومنٹس سے ان کا تعلق رہا اور یہ پی ٹی آئی کے رکن سبائی اسیمبلی بنے ہیں تو لازمی سی بات ہے کہ ان کا تو کچھ نہ کچھ جو حق جو ہے تاجروں کا ان پر بنتا ہے تو آج ہم ان سے بھی بات کریں گے سب سے پہلے تو میں جو اس پرگرام میں آج جنہوں نے زینت بکشا ہے اس پرگرام کو اس میں جو مہمان آج ہیں ان سے میں آپ کو تعریف کرا دوں پھر اس پرگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں میرے پہلے مہمان ہے جناب محمد علی عزیز جی جی یہ رکن سبائی اسیمبلی سند پی ٹی آئی پاکستان تریک انصاف تینکیو شکریہ جی میرے دوسرے مہمان ہے جناب شیخ حبیب صاحب یہ ہے چیئرمین ہے ایٹرونک موٹر سائکل ڈیلرز شکریہ صاحب میرے تیسرے مہمان ہے جناب کاشیف صابرانی صاحب کافی زیادہ نون شخصیت ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ تاجروں کی کافی فال شخصیت بھی ہیں یہ چیئرمین ہے آل تاجران سند اتحاد یہ نئی ابھی شن بنی ہے اور کیوں بنی اس حوالے سے ان سے میں گفتگو کریں گے آپ تین وزارات کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشیف لے کر آئے ناظرین اس پرگرام کی اتداء کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک چھوڑی سی رپورٹ دیکھتے ہیں رپورٹ کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں تو اس پرگرام میں گفتگو سنسلہ تنسل کے ساتھ جاری رکھیں گے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں پاکستان ترقیقت اس وقت عالمی منظرنامے میں ایک اہم حصیت حاصل کر چکا ہے جنوب ایشیا کی سیاسی منظرنامے میں پاکستان کا مستقبل تابناک نظر آ رہا ہے لیکن کرونا وبا کی صورتحال میں کوئی خواہد دیتی ہے نظر نہیں آ رہی گوشتہ ہفتے سات دنوں کے لاؤگڈان کے بعد بازار تو کھل گئے لیکن یوم آزادی اور محرم کی چھوٹیوں کے باعث تاجر اپنا کاروبار پوری رفتہ سے جاری نہیں کر پائے ہیں جس کے غیصے میں تشویش اور مایوسے کا رجحان غالب ہے چھوٹے اور درمیانے تاجروں کی جانب سے صوبائی حکومت مسلسل دباؤ ہے کہ ہفتے میں دو چھوٹیوں کو ختم کیا جائے اس وقت حقیقی طور پر ایس امیس تباہی کی داہینے پر پہنچ چکے سیکنوں تاجر بینک کرٹ ہو گئے ہیں لیکن حکومت کی جانب سے کوئی مالی امداد نہ ہونے کی بنا پر بھی مایوسی کا شکار ہے سب سے بڑھا خوشی کی بات ہے کہ عوام میں ویکسینیشن کے رجحان میں اضافہ ہوا ہے اور مخصوص ویکسینیشن سینٹرز کے علاوہ شہر کے متعدد مقامات پر تاجروں کی جانب سے سینٹرز قائم کیے گئے ہیں جن سے تاجروں کے ساتھ عام عوام بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں مہمانوں کا محمد علی عزیز جی جی صاحب کاشف ساروانے شیخ حبیم صاحب میں موجود ہیں تو سب سے پہلے میں محمد عزیز جی جی جو کرکن سمائی سیمی سندھ پاکستان تحریک انصاف کے میں آپ کا یہ بھی بتا دوں کہ کراچی چیمبر آف کومیٹی کی چیئرمین رہے صاحب کا اور تجارت میں کافی جانی پہچی ہیں شخص دیت رہے محمد عزیز صاحب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی اسیملی کے رکن وہ بھی سندھ میں بننے کے بعد کیا صورتحال ہے کہ کیا سندھ اسیملی کے جو رکن ہے پی ٹی آئی کے وہ اتنے کراچی شہر کے لیے بہت زیادہ کارگر ثابت ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ آپ کا اپنے ناظرین کو السلام علیکم دیکھیں کراچی میں پی ٹی آئی کی آپ نے جو بات کی ایم این ایس کی اور ایم این ای ایم پی ایس کی میرے خواہد سے پی ٹی آئی کے ایم پی ایس اور ایم این ایس جو ہیں اس وقت بہت ایکٹیو ہیں سپیشلی ایم پی ایس ایکٹیو ہیں اور جس طریقے سے کیونکہ یہ میڈیا تو دکھاتا نہیں ہے نائب بتاتا ہے جو اس وقت جو ترقیتی کام پورے کراچی میں ہو رہا ہے اس وقت وہ وزیراعظم عمران خان صاحب کے فنڈ جو انہوں نے ایم ایس کو فنڈ دیئے اس کے نیچے وہ ایم پی ایس کو ڈیپیوٹ کیا گیا ہے کہ وہ اس کو لک آفٹر کریں گے افکرس نیچے ایم پی ای ہی دیکھتا ہے اس کو جا کے تو اس وقت پورے کراچی میں ہمارے جو چودہ ایم ایس ہیں ان کو فنڈ دیا ہے اور پورے کام ہو رہا ہے اس وقت پورے کراچی میں میں مثال کے طور پر آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں جیسے میرا ایریا ہے نرسری مارکٹ فنیچر مارکٹ کیونکہ میں اس لئے نرسری فنیچر مارکٹ کی بات کر رہا ہوں کہ نرسری فنیچر مارکٹ پاکستان کی قدیم پرانی اور مشہور مارکٹ ہے چونتے سال کے بعد جا کے سیوریج لائن ہم نے چینج کی تاریخ روڈ کمرشل مارکٹ کمرشل ایریا جو ہے بتیس سال کے بعد جا کے پوری روڈ کارپٹنگ ہوئی وہاں پہ اور پورا سیوریج لائن ہوئی وہاں پہ دیکھر کہ میں یہاں انٹرپ کروں کہ ابھی کچھ تھا میرے خواہر میں دو تین سال چار سال پہلے بھی تاریخ روڈ کی جتنی بھی روڈز تھی اس کو سندھ حکومت نے باقیدہ میں لیٹ بی فنیش تاریخ روڈ کا جو تمہین تاریخ روڈ تھا وہ سندھ حکومت نے مرایا تھا میں اندر کی بات کر رہا ہوں یہ جو کمرشل مارکٹ ہیں جو نرسی مارکٹ فنیشل مارکٹ ہے اور اس کے اطراف میں جو اندر کے روڈ ہیں جہاں پہ سیوریج کا لائن تھا جیسے بلک سکس میں پی سیچز میں ہم نے پانی کی لائن دالی آج نو مینے ہو گئے ساڑھے تین کروڑ کا پروجیکٹ تھا ہمارا ہم نے پانی کی لائن دال دی ہم نے عوام کیلئے کیا لیکن آج وہ پانی کی لائن کو کنیکشن جو ملنا ہے ووٹر بوٹ سے وہ نہیں مل رہا کیوں کہ وہ پی ٹی آئی کیوں دے دے تو اس وقت پی ٹی آئی کی بات نہیں ہے عوام کیلئے سوچیں پی ٹی آئی اگر کام کرنی وہ عوام کیلئے کر رہی ہے تو ووٹر بوٹ کو میری یہاں پہ ریکویسٹ ہے ناصر شاہ صاحب سے آپ سے کہ جو ہمارا کام رکھا ہوئے پیز اس کو کنیک کریں تاکہ جو علاقے ہیں ان کو پانی ملے اسی طریقے سے جو میرا علکے کہ میں اپنے بات کر رہا ہوں لائنز ایریا ہے وہاں کے لائنز ایریا کے لوگ کہتے ہیں کہ اتنا کام کبھی نہیں ہوا پیور ٹائلنگ جو سروش کی لائن ہے پانی کی لائن ہے سولجر بزار ہر جگہ پہ کام ہو رہا ہے کام پھر ہمارا رک جاتا ہے کیونکہ ہمارا پر فنڈ پرولم ہو جاتی ہے جب فنڈ آتا ہے پھر دوبارہ بھی ایک ڈیڑی مینے بعد پھر کام شروع ہو جائے گا اسی طرح آپ اور ایریا دیکھیں جہاں پہ تمام پیٹے میں مثال کے طور پہ لیکٹ اپ عزیز آباد کی میں بات کروں فور ایکزمپل آپ وہاں دیکھیں پاک سکھے کیسے بن گئے اب جا کے دیکھیں وہاں پہ ہمارے ارسلان ہے وہاں پہ اور عالمگیر ہے میں حضر گلچن میں ادھر بھی اور جو ہمارے امور ہماری ہیں ایم پی اے وہاں پہ عزیز آباد کی طرف یہاں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہر ایریا میں آپ دیکھیں جا کے کام کیسے ہو رہے ہیں اسی طرح شہزاد کو ریشی ہمارے کلفٹن میں پی این ٹی میں جا کے دیکھیں اسی علاقے میں دیکھیں تو پورے کراچی میں ہمارے ہمارے تمام ایم پی اے اس وقت کام کر رہے ہیں اور لگے ہوئے ہیں ہر جگہ پہ تو ایسا نہیں ہے کیونکہ وزیراعظم عمران خان صاحب کا خود کا فوکس ہے سندھ اور کراچی ان کی وہ ایک ایسے محبت ہے بلکل جی اس وقت کوئی کام پیپوز پارٹی کی حکموں سے نہیں ہو رہا ہے ہمیں کوئی فنڈ نہیں ملا انہوں نے اپنے ایم پی ایس کو سننے میں کہ ڈی سیز کے ترو پچاس پچاس کروڑ روپے دیئے تھے یہ پچھنے سال کی بات ہے لیکن ہمیں کوئی فنڈ نہیں ملا پیپوز پارٹی کو ڈی سیز کے ترو انہوں نے جو تھا جا رہا ہے ڈیریکٹ تو نہیں دے سکتے وہ ہمارے شور ہو جائے گا تو اس طرح سننہ تھا کہ ڈی سیز کو آثورٹیز دیئے گی ایم پی ایس کے پچاس پچاس کروڑ روپے انہوں نے رکھے تو پیپوز پارٹی کا تو پتہ آپ کو کرپشن میں نمبر ون ہے وہ ان کا کام یہ مقصد یہ یہ سارا تو پبلک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مارکی ٹوب میں یا شہر میں جو کام ہو رہا ہے اس میں زیادہ در کانسپٹ یہ ہے کہ سندھ حکومت کرا رہی ہے سندھ حکومت کوئی کام نہیں کرواری ہے میں کراچی کے عوام کو بتانا چاہتا ہوں اس وقت میں خود کراچی کا ہوں کراچی میں ہی پیدا ہوا ہوں کراچی آئیڈ ہوں پورا کراچی میں اس وقت جو کام ہو رہا ہے وہ پی ٹی آئے کرواری ہے وزیر آزم کا فنڈ ہے جو ایمین اس کو فنڈ ملا ہویا ہے وہ کام اگر اگر میں چلے میں آپ سے پوچھتا ہوں بلال بھئی آپ بھی پرانے جو حکومت چودہ سال اقتدار میں ابھی ہو گئے تیرہ سال ابھی چودہ سال ہو گئے یہ بھائی بھی بزنس میں ہیں وہ بھی بزنس میں ہیں اور پیولز پارٹی اگر دیکھا جائے آل ٹوگیدر تو تھرٹی تھرٹی فائیو یا سے حکومت کر رہی ہے جو شخص جو پارٹی یہاں پہ اپنے شہر کے اندر فائیر برگیڈ نہ دے سکے تو پھر کیا رہ گیا جو وزیر آزم نے پچپن فائیو برگیڈ دیں ابھی پچھلے دنوں بیلاوال ہاؤس کے میڈیا سل میں آگ لگ گئی تھی تو فائیر برگیڈ وہی کھڑی تھی جس پہ لکھا ہوتا شکریہ وزیر آزم عمران خان تو اب یہاں میں رہ کیا کیا پھر مجھے بتائیں اس کے بعد پھر فائیوار یہ جو لوگ کہتے ہیں کراچی پیکش آپ کے ناظم بات کے سارے فائیور بنا دیئے سارے ماشاء اللہ آپ کا منگو پی روڈ بن گیا اکٹوبر کے اینڈ میں نا سنے نا گرین لائن ان کی تو اورنگ لائن کا مطصوبہ ختم ہی نہیں ہے وہ اورنگ لائن کدھر ہے وہ نہیں پتا اکٹوبر کے اندر چائنہ پورٹ پہ بسز آگئی ہیں گرین لائن کی بسز انشاءاللہ اکٹوبر کے اینڈ میں یا نویمبر کے میٹ میں ہاں ہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ بولیں گے تو میں پچنز بھی دکھا دوں گا جو پورٹ پہ بسز آگئی ہیں تو وہ گرین لائن پروجیکٹ بھی آپ کا انشاءاللہ وہ بھی سارٹ ہو جائے گا اس کے علاوہ جو سننے نا جس کے بعد جو بڑے بڑے جو نالے صاف کر رہی وہ وفاق کر رہی ہے جو ان کو کرنا چاہیے تھا پیپلز پارٹی کے وہ یہ کچھ بھی نہیں کر رہی ہے تو یہ سب وزیر آزم عمران خان کی محبت کراچی کے سن کی عمام کے ساتھ یہ وہ کام ہو رہے ہیں سارے شیخ حبیبی صاحب آپ کی بھی بہت پرانے ہیں اور جی جی صاحب کی جو ہے محمد علی جی صاحب کی ان کا تعلق بھی ویسے کچھ چیئے بڑ سے یہ تو ان کا اتجاہ یہ ایم پی اے ہیں لیکن اندر سے یہ جو ہے نا وہ ایک تاجر ہیں اور اب آپ کیا کہنے چاہیں گے کہ کیا بھی بھی یہ تاجر تو میرا کہنا کا مصدر ہے کہ آپ کی اپنی کیا ریزرویشنز ہیں بس بلائے رکھوانے نہیں ایدھر تاجر میں کسی سیاسی بات جو باتیں نورمل وہ کروں گا کہ پاکستان پیویس پارٹی اپنی جگہ دنیا کی جو دوسری پارٹی ہے سیاسی وہ سب اپنی جگہ پرائیمنٹس لوگ پاکستان جب پیٹی آئی وجود میں آ رہی تھی اس وقت کے ان کے جو دعوے اور جو بوادے تھے وہ شاید آپ کو یاد ہوں گے میڈیا کے تفسوس کہ ہمارے پاس دو سو ٹیک ریکیوٹ ہے اور ہمارے پاس دنیا کی بہترین چیزیں ہیں ہم سب سب پاکستان بنا دیں گے ہم گرین پاکستان بنا دیں گے کوشش تو کر رہے ہیں ہم کشکول تھوڑ دیں گے کوشش تو کر رہے ہیں سر کب تین سال تو گزر چکے کوشش تو کر رہے ہیں سر کب تین سال گزر گیا دو سال ان کے حافظ موچ ہو Radio یہ بھی تو دیکھیں نا آپ کہہ کہ یہاں ان کی حکومت نہیں ہے بھائی پی بی سی یہ لگ رہے ہیں بھائی پی بھی سی رکھو بات ہو رہی ہے سیاسی نہیں پاکستان کی پچیس کروڑ عوام نے جانتی کہ پریم نیسٹر کون ہے کراچی کی ساڑھے تین کروڑ عوام اور سنھ کی ساڑھے چھے کروڑ عوام نے جانتی کہ سنھ کا سی ایم کون ہے انہیں کام چاہیے تاجروں کو کام چاہیے عوام کو روٹی چاہیے کپڑا مکان چاہیے بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے جب وادے اور دعوے کیے تھے وہ ابھی تک وفا نہیں ہوئے کچھ پرسند تو دیں گے نا کہ اتنے پرسند ہوئے اتنے پرسند نہیں ہوئے کچھ پرسند تو دیکھیں جو چار پرسند سے زیادہ کی آبادی جو بخصدی کے مسئلوں پر جو مسئل لوگ جو ہیں غربت کی لکیر سے نیچے ان سے پوچھیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت کیا پوزیشن ہے اور پھر بدقسمت یہ ہے کہ کوویڈ نائنٹین اٹھارہ ماہ انیس ماہ سے آپ لوگوں کو وفاق سے کیا توقعات تھی جو پورا ہماری تاجیروں کی بات یہ ہے کہ جب کوویڈ کا سلسلہ آیا تھا پریونیس پر پاکستان نے بہت اچھا بیان دیا تھا کہ ہم نے کوویڈ کو اور بزنس کو ساتھ لے کے چلیں گے بہت زبطہ بیان ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں لیکن میکنین کی چکلس بات جنہیں دیکھیں سندھ گورنمنٹ اور وفاق جو ہے نا ایک ملیڈ فارم پر نئی بیٹھتی تو تاجیروں کا تو تباہی ماہشی حال ملکہ تاجیروں کا مہچی قطر لہ رہا ہے آپ نے دیکھا مساء میں ہم یہ کہتے ہیں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کو ایسا کووڈینیشن آپس میں ہو آپ نے کہا جی ہم نے 11216 روپے دی 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 کہاں ہیں 1100 روپے کہاں دی 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 کہاں لگا دی دی یہ بات کہتے ہیں چیئرمن بلال بوتو صاحب کہتے ہیں یہ 800 روپ تو ہمارے سنگھ گورنمنٹ کے ایسی کہتے ہیں اب ان کی آپس کی اس کے اندر کارچی جو کہ 60% ریونیو دینے والا شیر وفاق کو 95% ریونیو دینے والا شیر سندھ کو اور پی ٹی کو چودہ سے پندر سیٹے دینے والا شیر چودہ سے پندر سیٹے ملنے کے باوجود مجھے بتائیں ہمارے پاس وہ ایم پی ایم 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 دستیاب نہیں ہے وہ ایم پی ایم 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 موجود نہیں ہے وہ شرمید کی کیا کریں گی بچارے بات یہ کہ توفان جو مہنگائی کا ہے نا دیکھیں خریب آدمی بہت پریشان ہے ہم چھوڑا تاجر ہیں وہ تاجر اپنے آپ کو لیکن سندھ میں اگر مہنگائی ہے تو اس سے وفاق کا کوئی تعلق نہیں ہے اس لئے دیکھیں ایک نیوٹرل آدمی ہونے کہناتے ہیں چونکہ میں بھی ایک معیشت سے تعلق رہتا ہوں تو میرا اپنا ذاتی رہا ہے جو حکومت میں وقت ہوتی ہے جس صوبے کی they are responsible اس لئے کہ مجسٹریٹ ان کے ہوتے ہیں پولیس ان کے ہوتے ہیں اتھارٹیز ان کے ہوتے ہیں جب یہ کام آتا ہے تو آپ یہ بات کہتے ہیں اور جب اٹھاروی ترجیل کے بعد آپ کیا کہتے ہیں کہ جی آپ ان کو صوبے کو خیارہ دی دی ہیں جبکہ صوبہ کو ایکشن لیتا ہے اپنے کام کرنے کے لیے تو وفاق وہاں سے چیخ رہا ہوتا ہے ابھی آٹھ دن پرانے دیکھ لیں آٹھ دن پرانے بیانات سن لیں انسی او سی نے اتفاق کیا ہے کہ جمعہ افتے کی چھٹی ہوگی اور انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کو اتفاق کرتا ہے کہ حکومت اس سن نے جو لوگ ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہم اس سے متفق ہیں یہ ابھی کہا ہے نا صاحب اس سے پہلے کیا کرتے ہیں لیکن اس لگڈاؤن کے لیے بلکل یہ نہیں کہا کہ ہم اس سے متفق ہیں اس کے لیے ہم نے اگنس کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیئے تھا لوگ ڈاؤن جو آٹھ دن کا نو دن کا لگایا پی ٹی آئی اس کے فیور میں بلکل نہیں تھی گورنرس صاحب نے بھی اس پر سٹیٹ پرنٹ دیا کہ یہ کھولنا چاہیے لیکن سن حکومت نے اپنی منمانی کی اور یہ لوگ ڈاؤن لگایا اور اس پر عمر صاحب نے اس پر پریس کانفرنس کی کہ یہ لوگ ڈاؤن نہ لگایا جائے سمارٹ لوگ ڈاؤن کی تردیب جو شروع سے وزیراعظم نے کیا جو دنیا نے مانا سرایا بھی ہم تیسے نمبر پہ تھے آپ کو بھی پتا ہے اس بات پہ ہر ایک دنیا نے اس کو اپریشیٹ کیا وزیراعظم کی پولسی کو تو وہی چیز یہاں پہ ہم نے کہا کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے جو میں اپنا ایک جملہ مکمل کرلوں میں اپنا ایک جملہ مکمل کرلوں بھائی اپنی جگہ بھاسی کہ دیکھیں بات ہی کہ نہیں کہ سب سے زیادہ جو دوپسان میں وہ چھوڑا تازے رہے شیٹر پاور اس کی وجہ یہ کہ کوویڈ جو ہے اور کرونا جو دکانوں کے اندر آتا ہے میرا اپنا ذاتی رہا ہے کہ ایسے بلانگس ٹو کے سی سی آئی کراچی چیمبر آف کامرس کے یہ بہت اچھی طرح گانتے ہیں یہ جو ٹریڈرز ہوتے ہیں وہ معیشت میں لیڑی کی ہڈی ہوتے ہیں جی سابرانی صاحب کیا کہیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آپ کا شکریہ دہ کرتا ہوں آپ کی ٹیم کا جزا کے اللہ آپ نے بلائے آپ کی محبت ہے بلال بھائی بات ایسی ہے کہ جب پی ٹی آئی وفاق میں ہے اور سین حکومت جب ظاہرے بات یہ سین کے اندر ہے پیپرز پارٹی میرا مطلب ہے تو سین حکومت کے ساتھ ان کو اٹیجمنٹ کر لینی چاہیے نقصان جو ان دونوں پارٹیوں کا نہیں ہو رہا عوام اور تاجیروں کا ہو رہا ہے انہیں ان کے ساتھ بلکل ان کو ٹیلڈاؤ کرنی چاہیے بلکل ان کو ٹیلڈاؤ کرنی چاہیے یہاں تو یہاں پر آئے یہاں سے کچھ لوگ ان کے اچھا ان دونوں کا رشتہ ایسا نہیں ہے ساتھ بہو کا ہوتا ہے ہونا چاہیے دیکھنا یہ دوسرے کی جیسے ابھی علی بھائی نے تھوڑی برائے کر دی وہ کسی چینل پر بیٹھتے ہیں میں ہم کی بات کر رہا ہوں وہ بھی برائے کرتے ہیں لیکن اگر اس طرح ہم برائے کریں گے میں آپ کی کروں گا آپ میری کریں گے تو اس میں دسٹینس ہی ہوگا گئے بھی آئے گا کبھی محبتیں نہیں ہوں گی اس میں لکثان دیکھیں تاجیروں کا عوام کا تھا اور ہے دیکھیں تین سال ہو گئے اب یہ کہتا ہے ہم نے درگیا دے کام کروا ہے تین سال تک پہلے کیا کام ہوئے ہم بتائیں نالے صاحب نہیں ہو رہے ایمبولینسز یہاں کراچی کے اندر نہیں سیونٹی ٹو پرسنٹ کراچی ریوینیو پہ کرتا ہے دیکھ سنیں آپ سنیں ہری بھائی سنیں دیکھیں میں نے بیچ میں نہیں بولا فائیو ریکل کا سسٹم یہاں پر نہیں ہے گورنمنٹ ہسپیٹل میں لوگوں میں نے بھاگتے ہو دیکھا ہم میڈیسنس پاس ہوتی ہیں بجٹ باس ہوتا ہے اسپیٹل سن گورنمنٹ کو لیکن وہاں نہیں ہوتا سفائی سترائی کا کاشر بھائی ایک چیز میں بتا دے اس کا بات کنٹیلیو رکھے گا ایک چیز کو آپ ساتھ دے کہ سوبہ سندھ کی جو پریورٹی ہے جو وفاق کی ہے ان دونوں کے درے میں فرق رکھے گا ٹھیک ہے فرق ہے میں آخر میں آپ سے بلکل اس پر بھی بات کروں گا سفائی سترائی یہاں پڑھنی کچھروں کو ڈیر اس سے بیماریاں بڑھتی ہیں ہم ایسے لوگ ڈانگ کی طرف جاتے ہیں پورا کراچی پورا سندھ بند کر دیتے ہیں کہ بھائی اس طرح جو ہے اپنا فیگر اوپر جا رہا ہے پہلے کوئی سیون پرسن ہوتا ہے اچانا پوینٹی فائی پرسن اس سے بھی وفاق کا کوئی تعلق نہیں میں وفاق کی بات نہیں کر رہا میں سی رکومت کی بات کر رہا ہوں میں دونوں کی بات کروں گا اس ہم تو پیسے میں میں یہ چاہ رہا ہوں کاشیر صاحب رانی کاشیر صاحب رانی میں یہ چاہ رہا ہوں کہ علی جیدی صاحب بیٹھے نا مطلب یہ کہ پی ٹی آئی کے ہیں روکن سندھ اسیمبلی ہیں ٹھیک ہے یہ لیکن چونکہ اپوزیشن میں اپوزیشن آپ کو پتا ہے کہ حکومت جو سی ایم ہوتی ہے وہ ان کو اتنا پرموٹ نہیں کرتی میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ایز پی ٹی آئی کی یہ پی ٹی آئی کی روکن ہونے کے ناتے ان سے تعلق ہونے کے ناتے آپ کا وفاق سکیش کر رہا ہے میں اسی بہار رہا ہوں پورا میرا کے جو ہیں آپ تو پوائنٹ صاحب دیکھ لیں صفائی سترا یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ یہاں میں یہ بتا رہا ہے کہ کچھرے کے ڈھیر ہیں میرے خال میں پہلے ہم نشان نہیں کرتے تھے لیاکتاباد، نازو آباد، گولی مار آپ تو پورا کراچھی ہے کچھرے کا ڈھیر بن گیا سٹریڈ لائٹس نہ ہونے کے برابر ہیں اس میں سنیچنگ والو کو ہم موقع دے رہے ہیں مدف سین حکومت ہماری حکومت اب وفاق ہوئے سین حکومت ہو وفاق کو اس سے کونٹ کر رہا ہوں کہ لاس میں میں آپ کو بات کروں گا جوبز لیس جوب کے لیے لوگ اتنی فائلیں موٹی لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں ان کو جوبز نہیں ملتی یہاں پہ آپ غلصی کر رہے ہیں خاموش خاموش شیخ عبیب صاحب بھی کریں گے شیخ عبیب صاحب بھی کریں گے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ان ساروں کو حل کرنے کے لیے آپ یہ وفاق کبھی ہاتھ اٹھا لے گا کہ ہماری حضرملے میں نہیں آتا سین حکومت ہمیں فند نہیں آتا دیکھیں ہم تعجیر ہم تعجیر آپ لوگوں کو دیکھیں اللہ کا واسطہ دیتے ہیں آپ لوگوں کو آپ لوگ ماشاءاللہ نمائن دے ہیں اور کراچی والوں نے اعتماد کیا دیکھیں اعتماد کیا آپ لوگوں کو جدوایا اللہ نے آپ لوگوں کو عزت دیئے ماشاءاللہ ہر چیز آپ کے ہاتھ میں ہیں جو تیس سال سے بتیس سال سے جو ایک سسٹم تھا اس کو توڑ کے اچھا آپ یہ بتائیں کسی چیز کے لیے کم ہوتے ہیں ایک مہنہ دو مہنے تین مہنے نہیں تین سال کا گئب ہے آپ ان کو بلوائے ہیں وہ نہیں آتے آپ لوگ یہاں سے چلی ہیں وہاں پہ ایک کیابنٹ بنے باغتہ کمیٹی تشکیل دے گے بھائی کرانچی بھی ترکی آتے کہ ہم کیوں نہیں ہو رہے کیا وجہ ہے پیسہ کہاں جا رہے ہیں ہم سیونٹی ٹو پرسنٹ ٹیکسیز دیتے ہیں سواتے لیمان جیسے ہیں آپ پر سلوکیا جاتے ہیں انڈا بائی پاس دیکھ لیا اگر باریش ہوتی ہے لوڈوں پر دو دو تین تین چارچ ہے فرجوں پانی کھڑا ہو جاتا ہے کے لیٹرک کو آپ دیکھنے لوڈ شیڈنگ کو الگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہر چیز ہر کراچی کے اوپر گیس ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ کی یہ بلال بھائی اتنی شدید گرمی کرنے نہیں اتنی دیکھیں کتنی گرمی تھی اس میں آپ جو ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں اگر ہم سن حکومت کو کہتے ہیں تو وہ وفاق پہ ڈالتے ہیں ہم وفاقی حکومت پی ڈی آئی کو بولتے ہیں تو سن پہ ڈالتے ہیں مجھے بتا دیجئے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ علی جی 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 جہاں بیٹھے ہیں محمد العزیز جی جی صاحب جو بیٹھے ہیں یہ پی ٹی آئی کا آپ کے توقعات کیا تھے کہ معیشت کے حوالے سے کراچی میں جو ٹریڈرز ہیں ان کے معیشت کے حوالے سے اور آپ جو سوٹ کی بات کر رہے ہیں تو یہ گڈمڈ ہو گیا اس میں بہت ساری چیزیں چلے میں یہ بات کر لیتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں جب یہ ان کے الیکشن ہونے جا رہے تھے تو عمران خان صاحب اور ان کی جتنی کابنٹ تھی وہ تو ہر لیلر کہتا ہے نہیں دعوی تو کرتا ہے ان کی دعوی ہمیں جینیل لگ رہے تھے کہ یہ بہت اچھا کام کر کے دکھائیں گے ماظر کے ساتھ جتنے تاجر تھے جتنی عوام تھی ماشاءاللہ سب نے یہاں کے لوگوں نے ان کو برموٹ گیا ان کو ووٹنگ دی ان کو جیتوائے ان کی پوری کابنٹ کو لیکن بعد میں جب ظاہری بات ایک کام نہیں ہوگا تو اب انسان کیا مہنگائی بہت زیادہ ہے مہنگائی کی شرار ڈھائے تین سو پرسن بڑھ گئی تین سال میں تین سے چار سال میں آپ دیکھیں کہ اگر کوئی چیز سو گئی آج ڈھائے سو تین سو گئی ہے تو یہ گربت ظاہری بات گریب آدمی کے بہت سے ہر چیز دور ہوتی جاری ہے موزد کے ساتھ کوئی بھی چیز ہوگی موزد کے ساتھ تاجر آپ ہیں ٹیپ تھے آپ لوگ بھی بڑھا دیتے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں لیکن تاجر ہیں ہمیں اگر پیچھے سے مہنگائی گا نہیں اگر مہنگائی یہ تو وہ بات ہوگی ایک مدما کو بتا دودھ کی دکان پر آپ چھاپے نہ مارے ہیں آپ وہاں سے وہاں چھاپے مارے ہیں جہاں سے دودھ نکلتا ہے جہاں سے دودھ سبلائے ہوتا ہے یہ تو وہ بات ہوگے تو وہ دودھ جو ہوگا شاپ کے پر میں اس بات کا جواب دے دوں کہ یہ جو آپ دیکھ یہ جب انہوں نے بات کی تھی کمیشل کراچی کی پروڑیم شروع ہونے سے پہلے کمیشل کراچی کی جو آپ کے کنٹرول جنرل پرائزز ہیں کنٹرول جنرل پرائزز ہیں اس کا میں ممبر ہوں اس کا میں ممبر ہوں نیچرلی میں بلکل آن ایر بات کرنا چاہتا ہوں کہ کنٹرول مہنگائی پہ سندھ حکومت کی کوئی گلچرز بھی نہیں ہے سندھ حکومت کی یہ جتنے بھی آپ نے باتیں کی دودھ کا ہے چینی اور آٹا چھوڑ کر چینی اور آٹا چھوڑ کر تمام چیزوں کی قیمتوں کا جو اگر ایسا ہوا تھا وہ مہنگائی دنی نہیں ہو دیا میری بات کریں گے آپ اندازہ کریں اللہ ہم آف کرے جو انگیشن بیس اور بائیس ہزار روپے کا انگیشن یہ میرے بھائی کاشف بھائی مجھے بھائی ہیں میرے میں کیا بولوں سارے بھائی ہیں آتے ہیں بھائی ہیں سارے لیکن میں لیکن میں بتاؤں کاشف بھائی نے جتنی باتیں کی نا میں سیریسلی بتاؤں ایک بھی وفاق سے نہیں ہے میں جھوٹ نہیں بولوں بھائی ہے میں صحیح کروں لیکن وفاق کرنا چاہیے کبھی سنگو میں آپ نے دیکھیں میرے بھائی آپ آئے شوہ میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ بولتے جا رہے ہیں آپ یہ نہیں پتہ آپ کو کہ کس سے ریلیٹڈ کیا بات ہے کیا نہیں ہے شیخ صاحب بیٹھیں شیخ صاحب سیکنڈ کر رہے ہیں میری بات کو دیکھیں آپ نے جتنی بات ہے کی یہی باتوں کا ہمارا بھی رونا ہے وفاق کا اس سے نہیں ہے وفاق تو پیچھے پڑی ہوئی ہے پریس ٹرائے تو انڈرسٹین میں اب بہت اتنے نام سے آپ بھائی ہیں میرے میں اس لئے آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں دیکھیں آپ نے بات کی لائن آرڈر ہم بھی چیکھتے ہیں لائن آرڈر نہیں ہے اب ایک آئی جی مجھے بتائیں کیونکہ اچھا میں آپ کو ایک اور چھوٹا ہوں میں ہوں پولیس سیفٹی کمیشن سن پولیس سیفٹی کمیشن کا میمبر بھی ہوں میں آپ کو تو پتہ ہے چھے میٹنگ ہو چکی ہیں میں پی ٹی آئی سے میں ہوں جی ڈی اے سے وہ عرصتان ٹھیک ہے اس کا عرصتان کہہ رہا ہوں مرزا صاحب کے بیٹے جو ہیں ٹھیک ہے وہ اچھے میٹنگ ہوئی سوہ سال ہو گیا ہے وہ ساتھی میٹنگ سندھ پولیس کمیشن کی ہوئی نہیں آپ نے جو میں جھوٹ نہیں مول رہا ہوں آپ نے جو باتیں کی ہم نے اٹھایا تھا جو آپ دیکھ رہے ہیں لارکانہ میں یا دادو میں یا جو جاکوں کے خلاف آپریشن میں ہوگی میں بھی کلیر کروں وہ کون کون اس پہ انوالو آپ کو پتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں کچھ ان کے اپنے میمبرز انوالو ہیں آج جو آپریشن رکھا دیا کیوں نہیں جانے دیا رینجز کو نمبر ون رینجز کو نہیں اس نے جانے دیا کہ اپنے بندے انوالو ہیں لاؤ ان آرڈر کی آپ بات کر رہے ہیں لاؤ ان آرڈر ریلیٹڈ ٹو پی پی گورنمنٹ جو آئی جی ہم وفاق لگاتے ہیں میں مانتا ہوں ہم سے غلطی ہوگی میں نے تو نام دیئے تھے کہ پنجاب سے لے کر آئے یہ کے پی کی اسے لائے آئی جی سن میں میں سمجھتا ہوں اس وقت پیپرز پارٹی کی حکومت کے ہوتے ہوئے آئی جی سن سے لانے نہیں ہی چاہی تھا جھوٹ نہیں بولتا نمبر ون وہ جو وہ آئی جی جو اگر کرمینلز کے ساتھ بیٹھ کے تصویریں کشوائے گا چاہے کپ آف پیئے گا تو وڈیو سپیکٹ کیا آپ کا لاؤ ان آرڈر اچھا ہوگا نمبر ون پھر آجا اب کچھرے کے اوپر بات لیکن لاؤ انڈر کا ایک مسئلہ بے روزگاری سے بھی ہے سب سب دیکھیں بے روزگاری سے دیکھیں بے روزگاری سے مان لیا ہے سب دیکھیں بے روزگاری کا بھی کلیر کر دوں میں تھوڑا سا ایک بریک لوں گا بریک کے بعد یقینی طور پر تمام لوگوں کو بالنک ملیں مجھے لیکن میں آپ کو یہاں سے سٹارٹ کروں گا بے روزگاری میں آپ کی بات نہیں کرنا میں آپ کو ملکم پتہ نہیں ہے نا بہت نہیں ہے نا بہت نہیں ہے نا بہت ملکم پتہ ناستر پرگرام ترخیق میں میں حاضر ہیں اور آج اس پرگرام کے جو پس منظر ہیں ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آج پی ٹی آئی کے رکن سندھ اسیمبلی جناب محمد علی جی جی صاحب ہمارے موجود تھے اور چونکہ ہمارے اپنے تاجران جو کہ عوام کی بات نہیں کر رہا میں ایک سید پرابلم کی بات نہیں کر رہا جو آہ تاجران ہے ہم یہ چاہ رہے تھے کہ تاجران کی جو اپنی جو شکایتیں ہیں لاگ ڈان کے حوالے سے یا معیشت کے حوالے سے جو وفاق سے واپستہ رکھتے ہیں ان کے حوالے سے یا سندھ میں جو پی ٹی آئی کے جو آہ رکن سندھ اسیمبلی ہے وہ ان کی اپنی کارکردی حوال سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں ایک چھوٹی سی آہ تلخی بھی ہے لیکن بہرحال محمد علی صاحب اپنی بات پوری کر لیں تو پھر میں ذرا کاشر صاحب سے بات میں ذرا کاشر بھائی نے جو بات کی نا بی روزگاری کی بھی دیکھیں سندھ کے اندر بی روزگاری کیوں ہے وجہ رہے تو ہم آپ کو دیکھیں کاراچی ہائیڈ کے جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں جو ڈگریہ لے کے آتے ہیں ایکچولی ٹرانسپیرنس ہی نہیں ہے یہاں پہ بلکل بھی نہیں ہے یہاں پہ میریٹ کا سسٹم ہی نہیں ہے یہاں پہ ہمارے لوگ جو بھی ہیں وہ بیچارے ڈگریز لے کے ہوتے ہیں لیکن ایک کوٹا سسٹم میں کوٹا سسٹم پہ آپ بات تو نہیں کرتے ہیں میں اسی بھی ٹیوکسی کی بات کروں میں کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں سندھ کے وہ سندھ ایک کاراچی کا اس کا کیپٹل ہے سندھ کا وہ جو سندھ جیکو آباد ہے سوری ہیدر آباد لارکانہ وہ بھی ہمارا اپنا سوبہ سندھ کا حصہ ہے لیکن میرے کہنے کا مقصد ہے کہ وہاں سے جس طریقے سے پیپلز پارٹی لوگوں کو لا کے یہاں پہ فکس کر رہی ہے اور کاراچی والوں کو نگلٹ کر رہی ہے ہم تو کرتے ہیں نا میرا وہ ہی تو کہنا ہے میں تو کہتا ہوں کہ بھئی کاراچی کی لوگوں کو میرا ہو سسٹم میں کہتا ہوں کاراچی کی لوگوں کاراچی میں لگا ہے ہیدر آباد کی لوگوں ہیدر آباد اسپیشلی پولیس کے اندر جو ایریا کے تو اس کی وجہ سے جو ریشو آپ کے سوبے کا جو جاپلوس لوگ ہیں جو میریٹ پہ ہیں وہ بچارے آتے نہیں ہیں اور جو کوٹا سسٹم ہے اس کو بھی نہیں لوگ یہ وجہ ہے نا سر جرائم بڑھیں جرائم بڑھیں بڑھیں گے نا جب آپ کا پورا سوبے کا سوبے تو وفاق سوبے آپ کا جب وفاق یہ کہہ رہا تھا کہ جب وفاق یہ کہہ رہا تھا کہ ہم داخریہ دیں گے تو بہت دفعہ بہت دفعہ وفاق نے ایک ٹیئر انسٹرکشن دی ابھی مثال کے طور پر ایڈمسٹریٹر کے ہم لے لیتے ہیں بھائی بیٹے ہوئے جب آپ کو وہ یاد ہوگا افتخار شلوانی صاحب کو لگا رہے تھے ایڈمسٹریٹر اس سے پہلے وزیر آزم صاحب یہاں پہ آئے اور کور کمانڈر صاحب بھی تھے چیف بنیسٹر صاحب بھی تھے عصد عمر بھی تھے ان میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ آپ نے اگر ایڈمسٹریٹر لگانا ہے تو ایڈمسٹریٹر کی تین ٹرمز تین کنڈیشنز ہوگی نمبر ون ایس کہ وہ ایک نیوٹل ہونا چاہیے نمبر ٹو ایس کہ وہ ایک کمپرمٹ ایپل ہونا چاہیے جو کی جس کو ایکسپیرنس ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور تیسری میں جب وہ یاد دی وہ چیزیں ہوئیں تو پھر جا کے افتخار شلوانی کو لگایا گیا آج آپ دیکھیں جس طرح مرتضی وحب کو لگا دیا گیا ہے کیا ان کا ایکسپیرنس ہے کیا وہ ان کے پارٹی کے نمائندے نہیں ہے تو بلکہ نگلٹ کر دیا نا وفاق نے میں بھائی کو وہی سمجھانا چاہ رہا ہوں بھائی چھوٹے بھائی ہیں میرے وفاق ہر چیز پر انٹروین کرتی ہے وفاق صوبے کے حالات کے اوپر انٹروین کرتی ہے وفاق نے ابھی سٹپ اٹھایا کہ کمیٹی بنائی ہے کہ سندھ کے اوپر کی تاکہ سندھ کے اوپر پورا ہر طریقے سے دیکھا جائے وفاق آپ کہہ رہے ہیں کہ پیسے دینا بن کرتے جو پیسے ان کے ملتے وہ بھی دیتے ہیں لیکن حقیقت میں وفاق بھی اسی طرح پریشان ہے اور یہ آپ بھی جانتے ہیں اگر آپ اپنے دل پر حاضر کی کہ آپ پریشان نہیں ہیں میں بھی پریشان ہوں کہ ایک کام صوبے سندھ کے اندر مجھے ایک بتا دیں پروشیکٹ کیا انہوں نے کر کے دیا تو چاہے وہ گنت ہے اسکول آپ نے بھائی نے کہا ہاؤسپیٹل ہے یہ سوال تو یہ سوال نے وہ انہوں نے کہا ہاؤسپیٹل ہے بھائی نے کہا کہ وفاق نے سندھ میں کر کیا کر کے دیا جناس پتال تو پہلے سے قائن تھا میں وہی کہہ رہا ہوں تو کس کے اندر تھا اندر کس کے اندر تھا بھائی کس کے اندر تھا پیپوس پارٹی پیپوس پارٹی تو میں وہی تو سنجھا رہا ہوں لیکن اور کیا بول رہا ہوں لیکن بات تو ہی قصور بیڈی آئی کا بھی ہے ہم سے بھی بس پارٹی نہیں بول سکتے وہ بھری دنما نہیں بھائی اللی علی علی عبدالعی صاحب سارا جناس پتال آپ اس کو فوکس معیشت پر رکھیں آپ اس کو سمک سارا جو ہے یہ کس کی گنٹرول میں تھا اس لئے کہ یہ سمک وفاق اور سندھ میں بہت سارے پرابلم سارے ہسپرل خالی ہیں جو بات کرنے کی ویکسین نہیں ہے سامپ کارٹنے کی ویکسین نہیں ہے کوئی بچارہ مرجع یہ سب آتا ہے صوبہ ہی کے انتر ہے میرا سمجھانے کا فرض ہے میرا کوئی وہ نہیں کہ آپ کریں تنقید وفاق کچھ اتنی کرنی ہے مجھے اس سے نہیں ہمیں پتہ چلے لیکن جو آپ بات کریں وہ ساری صوبہ حکومت ہمارا پرائم نیسٹر پاکستان سے وفاق سے کسی قسم کا تنقید کرنا کوئی بچارہ مسئلہ کی بات کرنا دوسری بات یہ کہنے کا جو کاشی بھائی کہہ رہے ہیں وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سمجھنے کی بات اصل مسئلہ یہ کہنے کا ہے کہ وفاق دیکھیں پرائم نیسٹر پاکستان یہاں سے ان کو چودہ سٹی ملی ہے صدر پاکستان یہاں سے کراچی سے جب یہ الیکشن میں سسٹرم بیتے تو یہ ہماری مارکٹوں کے ادھر ڈو 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 آتے تھے آج پرائم نیسٹر پاکستان چھوڑے تاجروں سے ملنے کیلئے تیار ہیں دیکھیں بات یہاں ہے تیس سال کا برسہ ہوگی تیس سال کی عرصے کے در پرائم نیسٹر پاکستان کراچی کتنی دفعہ تشیر لے کہا ہے بڑے تاجروں سے ملے پاکستان سے اسلام آباد میں مل کر آئے ہوں صدر پاکستان سے میں کراچی میں مل چکا ہوں پرائم نیسٹر پاکستان سے اسلام آباد میں مل کر آئے ہوں ایسا مسئلہ نہیں ہے بات ہی نہیں بات ہی اتنی سی ہے کہ جیس جگہ سے منتقب ہوئے ہیں یہ پاکستان کو پورے پاکستان کو چلا رہا ہے یہ کراچی چونکہ سٹھ سٹھ اٹھ سٹھ پرسنٹ ریویری وفا کو عطا کرتا ہے اور نائنٹی فائی پرسنٹ سن گورنمنٹ کو بھی دیتا ہے میں کسی کو قصروار کی بات میں یہ کہتا ہوں نو ڈاوٹ پوری دنیا کے اندر پرائم نیسٹر پاکستان کا ایک وجود نظر آیا ہے ساٹھ سال کی تاریخ میں پاکستان کا ایک نام نظر آیا ہے ملکہ وہ اگر ناکامر ہے تو ان کو سارا غصہ ان کے نمائندوں پر ہے نہیں بات دوگا ہوں بات یہ ان کی جو قابلہ ہے نا سب وہی ہے بات یہ کہ ان کے آپس کے در بھی کوارڈینیشن نہیں ہے ان کے وزروں میں بھی کوارڈینیشن نہیں ہے آپ ایک چینل پر کوئی دوسرا بندہ بات کر رہے تھا شام کو آپ چیک کر لیں دوسرا بندہ دوسری بات کر رہے ہوتے ہیں چودہی صاحب کو دوسری بات کر رہے ہوتے ہیں اگر وہ تیسری طرح وہاں چلے جائے آپ مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ لاکڈاون یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مہرم کے بعد دوبارہ ایکسپیکٹڈ ہے اگر دوبارہ لاکڈاون لگا تو ٹریڈرز کا کردار کیا ہوگا ٹریڈرز اپنی جگہ پر ہے ہم زندہ رہیں گے تو سب کچھ کر سکیں گے پہلی بات تو یہ یہ کووڈ جو ہے پوری دنیا کے اندھر ہے اس میں کوئی نوڈا کوئی دوسری بات رہے ہیں اور یہ یہ بہا ہے یہ ڈیلٹا ہے دیکھ اس وقت یہ کووڈ دوبارہ ہماری عوام سمجھ دے رہی ہے یہ ہے انڈیا کا انڈیا کا جو نقصان ہوئے آپ نے دیکھ لیا ہے مہشد ہی تبا ہوگا سلکھی انڈیا کا چھوڑ ہے آپ مجھے بتا دیجئے کہ اگر سپوز کہ آفٹر مورم آفٹر مورم دوبارہ اگر ڈاؤن ڈاؤن لگتا ہے تو آپ انگوں کا کیا ردی مہو لگو اور آپ جو پی ٹی آئی کے رکن سبائی سیمبلی ہے یا ایمینیز ہیں ان سے کیا توقع تکتے ہیں دیکھیں ہماری توقع تو وفاق سے اور سن سے ہماری یہ توقع ہے کہ کووڈ کے ساتھ ساتھ معیشت کو چلتا رہنے سے مثلا ایس طرح کام ہونا چاہیے چیز سوچال ڈسٹرنشن بھی برقرار رہے چیرے پہ مسک بھی اور کاروبار بھی چلتا رہے یہ تو سمحب داری اپنو کی بھی ہوتا ہے یہ سمحب داری اپنو کی بھی یہ سمحب داری اپنو کی بھی اپنی جگہ پہ میں تو سیف تھی بات کروں گا کہ ہم نے پرامنسا پاکستان کو یہ میسیج دیا تھا 18 ماہ پہلے آسان عمرو ساب کو یہ پرامنسا پاکستان کو کہ کووڈ کی ویسے ہمارا تاجر جو کراچی الحمدللہ جو ہاتھ دینے والا تھا پورے پاکستان میں اللہ کا بڑا احسان ہے پورے پاکستان میں سلسا پہ انہا پہنے والا بن گیا آج وہ اس پوزیشن پہ آگیا ہے تو لہٰذا کوئی ایسی ایسا آپ کے چینل میں میں نے کئی دفعہ کھایا ہے کہ کوئی کم از کم بلاسو کرزیں دے دیں کاشیف صاحب ہم نے سنگورپنٹ سے بھی کہا وفاق سے بھی کہا آپ لوگوں میں شکایت تھی آپ لوگوں میں شکایت تھی وفاق سے میں اس پہ بات کروں گا پہلے انہا علی بھائی کی بات کے لئے کر دوں میرے بڑے بھائی ہیں اور میں جواب دینا نہیں اچھی بات ہے میں نے پی ٹی آئی کو بھی اس میں نے نام لیا تھا میں نے سین حکومت پاکستان پی پاس پارٹی کا بھی نام لیا تھا آپ نے کہا یہ پی ٹی آئی کی بات کریں جتنی چیزیں آتی ہیں اگر آتی ہیں تو سین حکومت میں بھی آتی ہیں اور کہیں کہیں پی ٹی آئی بھی اس میں شامل گئے مہنگائن مہنگائن اگر آپ پی ٹی آئی کی بات کرنے ہیں جو مہنگ تھا صاحب نے وعدیں کیے تھے نا وہ اب میں اس پہ آ رہا ہوں گورنر راؤس میں نے بولا تھا گورنر راؤس جیسے ہم حکومت سنبھالیں گے ہم لائبریری بنا دیں گے کہا ہے لائبریری پرائی منیسٹر راؤس ہم جیسے ہم حکومت سنبھالیں گے ہم انیورسٹی کھولیں گے کہا ہے انیورسٹی سابنی صاحب اس کو پرام کو سیاسی نہ بنائے اس پرام کو معیشت پر ہی رہنے دیں یہ باتیں بہت ہو چکی چلی جو کیا مسائل تھے دیکھیں کہ ہر لیڈر آنے سے پہلے کچھ وعدے وعید کچھ دعوے کرتا ہے دعوے کرتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے مہنگائی سے ہر بندہ بری زمانہ جائے گا مجھے اس سے بے بتائے کہ ہاتھ اٹھا لے گا کہ مہنگائی سے ہمارے دالگ نہیں ہے ہمارا ہسپرلز سے دالگ نہیں ہے اس سے دالگ نہیں ہے اس سے نہیں ہے ہم جو آپ کو بتانی اس طرح نہیں ہوتا ساری چیزیں آپ کے بھی جمرے میں آتی ہیں اگر وفاق میں بیٹھے تو آپ اوپر بیٹھے ہوئے سین حکومت ہے نیچے تو زیادہ گلتی سین حکومت کی بھی ہے پاکستان بیبس پارٹی کی بھی ہے لیکن پی ٹی آئی کی بھی اس میں شامل ہے آپ سے بھی لوگ پوچھ سکتے ہو جمہوریت ہے آپ مہنگائی کے بات کریں مہنگائی کے شرح بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور جو لوگ ڈان بھی ہوئا اس میں چالی سے پیتالیس عرب نقصان ہوئے تاجروں کا اس میں کسی نے مدد کیا آپ لوگوں کو نہیں اس میں ہم نے گورنمنٹ سے اللہ کیا تھا اللہ اللہ دیکھیں سب کے ساتھ ہے کہ ہمیں آپ ایسے فنڈ جاری کریں جو روز زیادہ باتیں انکم کرتے ہیں روز کما دیں روز کھاتے ہیں ان کو ان دے سکیں لیکن ایسا نہیں ہوا یہ صرف لینا جانتے ہیں باقی جو سے بری جمعہ ہیں بس ٹیکس آئی ہیں آپ کو آفیس میں آئیں گے آپ کے علاقوں میں آئیں گے اس کے بعد پانک ہے محضرت کے ساتھ کوئی بھی نہیں آتا ہے تو آپ کیا پی ٹی آئی کے رکر سمسلی لی آپ لوگوں کے علاقوں میں جن جن کے جنگہ وہاں نہیں جاتے کیا نہیں بلکل کوئی نہیں آتا ہمارے ہیں وزیٹ کے لیے ہمارے تو کوئی طرح کیا دیکھا ہم لائٹ آس میں ایم ای جنارون میں دکھا دے ناظر آباد ناظر آبی جی دکھا دے کہاں ہوئی ہے ابھی علی بھائی کارڈ کروا رہے ہیں تو یہاں چنی لاغوں میں ہوئے ہیں علی بھائی کی کانسیسیشن نہیں ہے نہیں چنی لاغوں میں ہوئے ہیں بہت ساری لاغوں پر متعدہ ہے بہت ساری جگہ اوپر پرویس فارڈی ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں دکٹر عمران شاہر وہاں پہ کام کروا رہے ہیں کہاں پہ کام پہ ناظر آباد ناظر آباد جو ان کا ایر ہے سب جگہ پہ اس وقت دیکھیں میں وہی سمجھا رہا ہوں سب جگہ پہ کہاں یہ آپ کی بات صحیح ہے اس کو بھی انڈرسینڈ کریں دس عرب روپیہ ایم ایل ایس کو ملا جو وفاق نے عمران خان صاحب نے کراچی میں لگایا ٹھیک ہے جو کہ دس عرب روپیہ کراچی کی تباہی کے لئے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے وہ آپ کی بات صحیح ہے وہ شاید جو آپ کی اسپیکٹیشنز ہے کہ یہ بالکل اوور نائٹ ہو کے چینج ہونا جانا چاہیئے تھا تین سال میں وہ نہیں کر سکتا تھے جو ملک کے حالات تھے جس کلڈیشن میں ملک ملا جیسے آپ نے کہا کہ عمران خان نے اتنی باتیں کی ارے بھائی جسے انسان آتا ہے اگر سو پتہ نیچے بیٹھتا ہے پتہ چلتا ہے یہ مانے آپ بھی لیکن آپ یہ کہہ رہے کراچی میں اس وقت ہر جگہ کام ہو رہے جہاں پہ کام کرنا چاہیئے تھا وفاق کو کام صوبہ کو کام کرنا چاہیئے تھا صوبہ آپ کا ٹوٹلی فیل ہو چکا ہو گا نوے عرب روپے آپ مجھے بتائیں نوے عرب روپے لڑکانہ میں لگ گیا لڑکانہ کی آج بھی آپ حال دیکھیں بیلال بھائی آپ جا کے سونہ ہزار عرب ابھی تک کھا چکے ہیں سونہ ہزار عرب یہ پیپوز پارٹی کھا چکی تو آپ کیا کتنے کتنے صوبے بن جاتے ہیں کیا کیا آپ کو نہیں پتہ نہیں میرے بھائی جس پہ آپ رو رہے ہیں ہم بھی وہی روتے ہیں ہمارا بھی دل جلتا ہے اس لئے عمران خان وزیراعظم صاحب نے ایک کمیٹی بنائی اس سندھ کے لیے کہ انشاءاللہ پوری کوشش ہے ہماری میں بھی ٹیکس پیئر ہوں میں بھی کام بزنس کرتا ہوں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اس طرح مجھے بھی بہت دکھ ہوتا ہے اپنے شہر کو اپنے صوبے کو دیکھ کے برا حال ہے سندھ میں میں جاتا ہوں میرے پر ٹنڈوں محمد خان ہے جو میں ایک دو دفعہ گیا ہے وہاں پہ کیوں ہمارے دوسرے بھی جاتے ہیں اتنا بڑا سیول ہاؤسپیٹل آپ یقین کریں اس ہاؤسپیٹل کا حال دیکھیں جو اور پھر جو لوگ پانی پی رہے ہیں کیا آپ کو میں کیا کیا بتاؤں آپ جا کے دورت دکھ رہے ہیں نہیں نہیں سب جاتے رہتے ہیں تو میں سر رہنے ہاؤسپیٹل کے رسمی لیے جو آپ کہہ رہے ہیں وفاق کا دیکھیں وفاق پورے طریقے سے عمران خان صاحب وزیراعظم اپنی عوام کے ساتھ اس طریقے سے میں آپ کو کیا ہوں شیط آپ کہیں گے جی میرے پارٹی کے شئر میں پارٹی کے شئر میں کہ ساتھ ساتھ جو محبے وطن وہ جس طریقے سے ہیں آپ کو اندازہ نہیں تو ہمارا پوری فوکس ہے انشاءاللہ ہماری پوری فوکس ہے دو ہزار تئیس کے الیکشن میں اللہ چالا کہ ہماری حکومت یہاں پہ آئے اور ہم صبح سندھ کو ان حالات سے نکالیں چلے انشاءاللہ میں اب آپ اس کو روح کے تبدیل کریں شیخ صاحب مرسائلوں نے قیمتیں بڑھ رہی ہیں گاڑیوں نے قیمتیں بڑھ رہی ہیں ہر چیز کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس کا تو وفاق ستا تعلق ہے نا تو کیا سورت ہے مرسائلی کیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں اس وقت سے میں یہ کہوں گا کہ میرے پرائیم نیسٹر نے جی چی سکوان لگایا اس پر طوفان مجھ گیا مرسائلی کے لگایا مرسائلی کیمتیں بڑھ رہی ہیں مرسائلی کیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں بہتو گاڑیا بھی میرے پرائیم نیسٹر میرا پرائیم نیسٹر میرا پرائیم نیسٹر پاکستان بڑے فقر سے کہتے ہیں کہ گروہ کر رہی ہیں جیز نہیں نو ڈاوٹ بلکل کر رہی ہیں پچھلے ایک سال میں جنا تیرہ ہزار روپے موٹر سائکل موٹر سائکل پڑھ رہیا تیرہ ہزار روپے چائنا موٹر سیکل لوکل پاکستان جیسے پارٹس رکھتے ہیں نائنٹی نائنٹ پرسنٹ جو پارٹس ہے وہ کراچین میں پاکستان میں بنتا ہے یہی کارٹس سے کچھ چیزیں آتی ہیں جیسے کاربیٹر ہو گیا ہے جیسے کچھ چیزیں ہو گئی جو کہ چائنا سے آتی ہے باقی تمام چیزیں یہاں میں ریفیکچر ہو رہی ہے آپ اندازہ کر لیں کہ اس پی ٹی آئی کا نام لے لے کے لوگ کہتے ہیں اور پی ٹی آئی کو لے کر آئے اور آپ کو مہنگ آچھا سستہ میلے گا سامانتے ہیں ساپ کا حکوم تو ساپ کا حکوم دو مرگیا تین دنی بڑھ گئی ساپ میں اس کو بڑھی ہیں میں اس کو انکار نہیں کر رہا لیکن میرا کہنے کا مقصد چیکنگ کرنے کے لئے ہیں چاہے وہ سنگ گورنمنٹ ہو یا وفاک ہو ہم کسی کو الزام ہو ہم تو سی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کا ریشو دیکھیں آپ کہ ایک گالی بھی ایک سال کے اندر تیرہ ہزار روپے بڑے ہیں جناب یہ میں آن ریکارڈ کے رہا ہوں جو کراچی کی جتنے مقصد کام کرنے والے لوگ ہیں ہیدر آباد میں جتنے کام کرنے والے جتنے ہیں انڈسٹری موٹر سیکل کی آپ پتہ کر لیں وہ یہ کہتے ہیں ہمارے بار پارٹس نہیں ہیں پارٹس مہنگا آ رہا ہے سسٹم مہنگا ہے کچھ کمپنیز کی اپنی مفاد بھی ہوتی ہیں کہ وہ ایک روپے کی چیز کو بڑھا دیتے ہیں سر کوئی چیک ان بیلنس نہیں ان پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ان سے کوئی سوال کرنے والا نہیں کہ بھائی یہ تیرہ ہزار روپے غریب ہے سوالی اچھا پبلک ٹرانسپورٹ کراچی میں بدکسپدی سے نہیں ہے آپ دیکھیں کسی دور میں کی ٹی سی کی گاڑیوں ہوں مل جائے گی سر آج تک دیکھیں نا تو ہم تو دعا کرتے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ وفاقتی شماعتی ادارے بھی بتا رہا ہے کہ ان چیزوں میں گروہ بڑھ گئی لیکن بات یہ ہے کہ کیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں آپ لوگ کیمتیں کیوں بڑھا رہے ہیں دیکھیں ہم نہیں بڑھا رہے ہیں میں بلال بھائی دوبارہ ریبیٹ کروں گا کیمتیں پیچھے سے آئے ایک سسٹم ہوتا ہے وہاں حکومت کو چاہیے سن حکومت میں سن حکومت کی بات کروں گا جب میں سن کے اندر بیٹھا ہوں کاراشی کے اندر نہیں تو پھر برا لگ جاتے ہیں محضرت کے ساتھ کہ یہاں کوئی چیک ان بیلنس کرنا چاہیے اگر سن سیار ہوتی یہ حکومت تو یہ مہنگائی نہیں ہوتی وہی بات آپ کی والی یہاں پہ آپ غلطی کر کے یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ وفاق سے تعلق میں آپ کو کیلئے کرتا ہوں میں میری بات سن میں کاشبائی کے بات کو بات وہ جو کہنا چاہتا ہے سر میں میری سل ہے آج بھی پنجاب کے اندر گاڑی جو ہے نا آج بھی پنجاب کے اندر گاڑی بیالیس ہزار روپے کی ہے کتنے کی سن میں سن میں آج بھی گاڑی ستہہون ہزار روپے کی ہے آج کی مجھے اندازہ کر لیجئے پھر ہزار روپے کا یہ تو آپ بات کر رہے ہیں تو یہ تو چیک ان بیلنس گورنمنٹ کا ہمارے کوئی وہ نہیں ہے ہم تو عوام کی بات کر رہے ہیں کراچی کی ساڑھے ترین گوڑ عوام سن کی ساڑھے چھے گوڑ عوام ملا کے وہ بہت پریشان ہے ہماری ہمارے شہر کی مردم شماری ایک کروڑ چالیس لاکھ کی ہے دو کروڑ لوگ ہمارے پاس آگے چاروں سوہ سے روزگار کمانے ہیں اس کے ہمارا ہاتھ کمانا جا رہا ہے پہلے ہی لوگ ڈاؤن سے کافی ہمارے تاجر متاثر ہوئے ہیں آپ کا تو بہت نقصان ہوا ہے خوشبو کا بھی ہو جنرل جتنی بھی ہیں سہاری بھی تاجر ہیں یارہ محرم کو تو وہ پھر جمعہ آ رہا ہے جمعہ پھر شٹی پھر اتوار پھر شٹی تو اس میں پرابلم ہو رہا ہے زیری بات ہے تو یہ مطلب یہ ہمارا مطالبہ جمعہ اتوار ختم کیا جائے بلکہ چوبیس گھنٹے کھولا جائے جتنا آپ اس کا جمعہ اتوار نہیں ایک دن کھچ کرنا ہے نہیں نہیں جمعہ اتوار دو دن لوگ ڈاؤن ہے جمعہ اتوار دو دن لوگ ڈاؤن ہے یہ خود سوال کرتے ہیں خود ہی جواب دیتا ہے ان کی اپنی انڈروسٹری بائک کی وہ خود کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ ریکارڈ سیل ہم کر رہے ہیں تو بھائی تو کیمتہ نہیں چاہیے نہیں چاہیے میں پچھے سال یہ بات ہے چھوٹے اسی طرح گاڑیوں کا وہ بھی کہتے ہیں ریکارڈ سیل کر رہے ہیں تو پھر کم تے کم کیوں نہیں ہوئی تو کیمتے کم کیوں نہیں ہوئی کیمتے کون سی کم نہیں ہوئی بتائیں سواری کوئی نہیں ہیں نا سر سواری کیا کم ہوئی ہے راڈیو میں بھی کھن ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ فیڈل سے کم کیے سرہا پابلک ٹرانسپورٹ کو بتانے جندی سے لومیمبر میں انشاءاللہ گرین لائن آپ کو کراچی والوں کو ٹرانسپورٹ ملے تینوہ ہزارہ کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لے کر آئے اور آج ایک اچھی گفتگوی بھائیران بلالہ سے کوئی جازم دیجی اس پوریم سے انشاءاللہ اگلے افتے اسی دن اسی وقت پوریم کتم ہو گیا